السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کتنے صحابہ اکرام حافظ قرآن تھے؟ آپ کے آوکشن ہیں ای چالیس بی پنتالیس سی پچاس ڈی ساٹھ صحیح جواب ہے اے چالیس سوال نمبر دو قرآن مجید میں احراب کس سن ہجری میں لگائے گئے؟ آپ کے آوکشن ہیں اے بیس ہجری، دی تیس ہجری، سی پینتیس ہجری، دی تیس تالیس ہجری صحیح جواب ہے ڈی تیس تالیس ہجری سوال نمبر تین کس نبی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست بر نبوت کا شرف ملا؟ آپ کے آوکشن ہیں اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی حضرت سلیمان علیہ السلام سی حضرت حارون علیہ السلام ڈی حضرت ذکریہ علیہ السلام صحیح جواب ہے سی حضرت حارون علیہ السلام سوال نمبر چار دین اسلام کی خاطر کل کتنی غزوات لڑی گئیں؟ آپ کے آوکشن ہیں اے بیس، بی بائیس، سی پرچیس، دی ستائیس صحیح جواب ہے ڈی ستائیس سوال نمبر پانچ میدانِ کربلا میں حسینی پرچم کے علم بردار کون تھے؟ صحیح جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سوال نمبر چھے کس جنگ میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نظر ہو گئے تھے؟ آپ کے آوکشن ہیں اے جنگ جیسر، لی جنگ یمامہ، سی جنگ اہود، ڈی جنگ تبوک صحیح جواب ہے اے جنگ جیسر سوال نمبر سات وہ کونسے صحابی ہیں جن کے سو سے زیادہ پوتے اور پوتیاں تھیں؟ آپ کے آوکشن ہیں اے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی حضرت آنس رضی اللہ عنہ صحیح جواب ہے ڈی حضرت آنس رضی اللہ عنہ سوال نمبر آٹھ نوحہ کرنے اور سننے والوں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نوحہ کرنے اور سننے والوں پر لانت فرمائی ہے سوال نمبر نو وہ کونسا عمل ہے جو چیونٹی کے چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ آپ کے آوکشن ہیں اے حسرت بے ریاکاری سی بگز ڈی غیبت صحیح جواب ہے بھی ریاکاری سوال نمبر دس یومِ اشورہ کو کس نبی نے نکحہ کیا تھا؟ آپ کے آوکشن ہیں اہد یاکوب علیہ السلام بی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سی حضرت حود علیہ السلام لی حضرت عیوب علیہ السلام صحیح جواب ہے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال نمبر یارہ مبارب آپ کی والدہ ماجیدہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ علیہ انہاں یہ آپ کے بردار اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ علیہ انہوں کے پہلو میں دفن کیا گیا ہے۔ جیسا کہ فقیعی ملت مفتی محمد جلال الدین امجدی علیہ رحمہ نے فرماتے ہیں کہ سید شہدہ حضرت امام حسن رضی اللہ علیہ انہوں کا سر انور کہاں دفن کیا گیا ہے اس میں اختلاف ہے مشہور یہ ہے کہ اسیران کربنا کے ساتھ یزید نے آپ کے سر مبارک کو مدینہ طیبہ روانہ کیا جو سید فاطمہ رضی اللہ علیہ انہاں یا حضرت امام حسن رضی اللہ علیہ انہوں کی پہلو میں دفن کیا گیا سوال نمبر بارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے دن کتنے دن سجدہ کریں گے آپ کے آپشن ہیں اے ایک دن بی تین دن سی فانچ دن ڈی ایک ہفتے کا صحیح جواب ہے ڈی ایک ہفتے کا سوال نمبر تیرہ وہ کونسا بادشاہ ہے جو آگ کے شولوں سے پیدا ہوا ہے آپ کے آپشن ہیں اے شردات بی نمروت سی شومان ڈی آمیر جن صحیح جواب ہے سی شومان سوال نمبر چودہ کی شخص کے انتقال کے بعد چالیسہ کرنا تیجہ کرنا یا نیاز دینا جائز ہے صحیح جواب ہے کسی بھی نہیں یہ سب وہ عمل ہیں جنس کی دین میں کوئی اصل نہیں یعنی یہ سب بیدت اور ناجائز عمل ہیں ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے کونسا سوال اچھا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں یہ تمام سوالات مستانر اسلامی کتب سے لیے گئے ہیں اگر آپ کو حوالہ درکار ہو تو آپ طلب کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ